بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد سامین محترم استغفار کے ذریعے انسان اپنا ہر بگڑا ہوا کام کروا سکتا ہے استغفار اللہ اور بندے کے درمیان صلح کرا دیتا ہے استغفار اللہ رب العزت کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے ایک مرتبہ حضرت حسن عزی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے پاس مال نہیں ہے جو وہ کاروبار کرتا ہوگا یعنی کہ میرے پاس مال و دولت نہیں ہے حضرت حسن عزی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم استغفار کیا کرو وہ چلا گیا دوسرا شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرا اتنا عرضہ ہو گیا ہے میری شادی کو لیکن ابھی تک میری اولاد نہیں ہوئی فرمایا کہ تم استغفار کیا کرو تیسرا شخص آیا اور کہنے لگا کہ بارش کی بڑی ضرورت ہے اور بارش نہیں ہو رہی وہ حضرت حسن عزی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم استغفار کیا کرو پھر ایک اور شخص آیا کہا کہ نہریں سوک گئی ہیں پانی نہیں ہے نہروں کے اندر وہ حضرت حسن عزی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو پھر ایک اور شخص آیا کہا کہ میرے باغ کے اندر پھل نہیں لگ رہے ہیں میں بڑا پریشان ہوں حضرت حسن نزی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم استغفار کیا گئے جب یہ سب کے سب لوگ چلے گئے تو ان کے ساتھ جو بیٹھے تھے یعنی حضرت حسن نزی اللہ تعالی ان کے ساتھ ہی جو بیٹھے تھے ان کے ساتھ تو کہنے لگے کہ آج تو آپ نے ہر علاج کی دوا بتا دیا استغفار حضرت حسن نزی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تو نہیں کہہ رہا یہ تو اللہ رب العصف کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَقُلْتُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ فَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِهُمْ عَبَنِينَا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّانَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ مَنَحَارَ کہ تم اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرو اللہ رب العزت بہت بڑا بخشنے والا ہے پھر وہ تمہاری مال میں برکت عطا فرمائے گا اولاد میں برکت عطا فرمائے گا بارشے میں ٹائم پر رہوں گی نہریں بھی سوپنا ختم ہو جائیں گی نہروں کے اندر میں پانی آ جائے گا اور تمہارے باغوں کے اندر وہ پل لگائے گا تو یہ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں اپنے دن کا معامول بنا لیں کہ دن میں کسی بھی وقت ایک ٹائم استغفار تو لازمی کریں اور پھر انسان یہاں پر وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے ایک بار گناہ ہو گیا میں توبہ کر لی پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لی پھر گناہ ہو گیا اب وہ انسان تھک جاتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوتا میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں توبہ تو کرتا ہوں پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے توبہ تو کرتا ہوں پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے میں اللہ پاک سے شرمندہ ہوں میں نہیں کر سکتا میں گناہوں نہیں چھوڑ سکتا وہ مایوس ہو جاتا ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا مالدار تھا بڑا اس کے پاس مال تھا اسائشنسی زندگی بڑی آران کے ساتھ گزار رہا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کوس کے کاروبار میں نقصان آ گیا پہلے تو وہ مالدار تھا اب اس کا سارا مال ختم ہو گیا عرضے اس پر چڑ گئے اب اس حالت میں جب انسان کو نقصان ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے در پر آتا ہے تو وہ آ گیا مسجد میں مسلح پر اور آ کر اللہ رب العزت سے معافیہ مانگنے لگا کہہ لگا کہ اللہ پہلے تو میرے پاس سب کچھ تھا اب تو کچھ بھی نہیں ہے میری مدد فرماؤں مجھے دوبارہ زنی کر دے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں دے دو جو یہ مانگتا ہے فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ تو جھوٹی توبہ کر رہا ہے اس نے توبہ کر لی اگر آپ نے اس کو عطا کر دیا یہ پھر چلا جائے گا تو یہ تو جھوٹی توبہ کر رہا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے بتا ہے کہ یہ جھوٹی توبہ کر رہا ہے لہٰذا تم اس کو دے دو اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتوں نے اس کو دے دیا اب وہ پھر غنی ہو گیا اسی طرح اس کے پاس مال اسی طرح آیاشیاں وہ کرنے لگا اب ایک دوبارہ وقت آ گیا اس پاس کہ سب کچھ ختم ہو گیا کرزے اس پر چڑ گئے اور پھر وہ اللہ رب العزت کی بالگاہ میں کہ اللہ اب میں پھکی توبہ کرتا ہوں اب مجھے معاف فرما دیں دوبارہ میں گناہ نہیں کروں گا تو اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں نے فرمایا کہ آئے میرے فرشتوں دے دو جو یہ مانگتا ہے تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ اب بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ اگر آپ نے اس کو عطا کر دیا پھر چلا جائے گا یہ واپس نہیں آئے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے پتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں اس شخص نے اس بنی اسرائیل کے شخص نے ستر مرتبہ توبہ کی اور ستر مرتبہ کر کے توبہ کو توڑا لیکن اللہ رب العزت نے اس کی ستر مرتبہ توبہ کو قبول فرمایا اس کو دوبارہ عطا فرمایا اب وہ ایک مرتبہ چار پائی پر لیٹا ہوا تھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں کتنوں بڑا مجرم ہوں اتنوں جھوٹا انسان ہوں میں نے اپنے رب سے ستر مرتبہ توبہ کی جھوٹی توبہ کی اللہ پاک نے میری اس توبہ کو بھی قبول فرما لیا میں جو توبہ کرتا تھا اللہ پاک سے وعدہ کرتا تھا ولیکن میں نافرمانی کیا کرتا تھا اور اللہ رب العزت نے ہر دفعہ میری توبہ کو قبول فرمایا فوراں اس شخص نے اللہ رب العزت کی طرف بات اٹھائے آسمانوں کی طرف بات اٹھا کر کہن لگا کہ اللہ آج سے میں پکی توبہ کرتا ہوں آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا میں نے تُس سے ہر دفعہ جھوٹی توبہ کی اور تُنیمہ نے اس توبہ کو بھی قبول فرمایا اللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا ابھی وہ توبہ کر رہا تھا توبہ دعائیں مانگ رہا تھا اللہ رب العزت نے فرشتوں نے فرمایا کہ اے ملے فرشتوں دیکھو اب یہ مال کیلئے نہیں آیا اب یہ میرے لئے آیا ہے اور میں اس کی توبہ کو قبول فرماؤں گا فرشتوں نے فرمایا کہ اللہ پہلے یہ توبہ کیا کرتا تھا تو آپ اس کو مال عطا فرماتے تھے اب اس نے توبہ کی تو اب آپ کیا عطا کرو گے اللہ رب العزت نے فرمایا پہلے جب یہ توبہ کرتا تھا تو پہلے میں اس کو مال عطا کیا کرتا تھا اب جب یہ توبہ کر رہا ہے تو اب میں اس کو بغیر حساب و قطاب کے جنت میں داخل فرما ہوں تو دیکھیں یہ تو انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم ایک بار توبہ ہو گئی توبہ کو ہم نے توڑ لیا دوبارہ گناہ کر لیا پتہ نہیں ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے نہیں ایسا نہیں ہے اللہ رب العزت بہت رحیم و قریم ہے ایک تو ہم یہ قہد کریں اپنا معمول بنالیں ایک دن کے اندر کم سے کم سو مرتبہ دستقبار لازمی کرنی ہے اس کے بعد جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراں اندارہ رب العزت سے توبہ کریں اللہ کو یاد کریں اور توبہ کے ساتھ در کے ساتھ زندگی گزاریں اللہ پاک ہم سب کو عمل کے توفیے کتاب